موسیقی ارکان نے گہری تشویش کا اصحار کیا ہے سیکیورٹی جنرل اقوام متحدہ نے بھی کچھ دن پہلے بیان دیا کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ارکان نے گہری تشویش کا اصحار کیا ہے یہ اہم خبر ہے جسے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی فتح اور بھارت کی شکست جبکہ اس موقع پر سلامتی کاؤنسل اجلاس میں پاکستان نے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچا دی ہے چینی مندوب نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس میں کشمیر کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے کشمیر کی صورتحال پر ارکان نے گہری تشویش کا اصحار کیا ہے اور اس موقع پر چینی مندوب نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی جنرل اقوام متحدہ نے بھی کچھ دن پہلے بیان دیا خبر کی تفصیل کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت اقدام اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں مستقل چینی مندوب نے کہا کہ سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے مسئلہ کشمیر انہی قراردادوں کے مطابق حال ہونا چاہیے بھارت کے حالیہ اقدام سے خطے کی کشیدکی میں اضافہ ہو چکا ہے فرقین کو کسی بھی یک طرفہ کاروائے سے گوریس کرنا چاہیے چینی مندوب نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل ارکان نے گہری تشویش کا اصحار کیا ہے پاکستان اور بھارت ترقی پذیر ممالک ہیں جنوب ایشیا میں ام ترقی کے لیے ضروری ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ چین اپنی خود مفتاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا کشمیر ایسیو شود بی ریزولفت پروپلی سلو پیسفل میانز ان اکارڈنس ویس ڈی یون چارٹر ریلیونٹ سیکیورٹ کاؤنسل ریڈولوشنز اور بائیلیٹر اگریمیٹس یہ ریپریزنس دی انٹرنیشنل کمیونیٹیز کنسنسس اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کا خیر مقدم کرتا ہے یہ اجلاس پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درخواست پر بلایا گیا تھا میڈیا بریفنگ میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ آج ثابت ہوا ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا اندروری نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے پاکستان جمہو کشمیر کے پرامن حل کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کو رکھانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود آج جمہو کشمیر کے لوگوں کی آواز سنی گئی ہے پاکستان نے مظلوم کشمیریوں کے آواز پوری دنیا تک پہنچا دی ہے ادھر ذرائع کے مطابق بھارت نے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس روکنے کے لیے خر ممکن کوشش کی جسے پاکستان نے اپنی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے اور آزین یہاں پر اہم خبر ہے جو کہ آپ سے شیر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے آخری وقت تک سلامتی کاؤنسل کا اجلاس رکھانے کی کوشش کی یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مسلح کشمیر کے حوالے سے آج تاریخی دن ہے انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی بار مسلح کشمیر سلامتی کاؤنسل میں زیر بحث آیا مسلح کشمیر پر سلامتی کاؤنسل میں مفصل بات چیت ہوئی ہے آج کے اجلاس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسلح نہیں ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجلاس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر متنازع مسلح ہے مسلح کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی نکل سکتا ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ آخری حد تک کھڑا رہے گا گر حقیقت انیس سو پیسٹھ کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسلح سلامتی کاؤنسل کے زیر بحث آیا اور آج سلامتی کاؤنسل نے اس پر غور کر کیا میں سب سے پہلے سلامتی کاؤنسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور معاملات کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنمین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے اس موقع پر پاک بھارت حال یا کشیدگی پر تفصیلی توادع خیال کیا گیا مقوصہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں کے درمیان بارچیت بیس منٹ تک جاری رہی وزیر خارجہ شاہ محمد خورشی نے اس موقع پر کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے امریکی صدر کو پاکستانی نکتہ نظر سے آگاہ کیا پاکستان نے خطے کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا ہے جی فائف کے رکن ممالک سے پاکستان کا رابطہ ہوا ہے فیصلہ ہوا کہ وزیر آزم عمران خان اور امریکی صدر رابطے میں رہیں گے خبر کی تفصیل ایسے متعلق آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے پاکستانی وزیر آزم کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمیت اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ اور پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ یہ اہم ٹیلی فونک گفتگو تقریباً بیس منٹ تک جاری رہی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اہم گفتگو سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈونل ٹرمپ اور وزیر آزم عمران خان کے درمیان نہ مسئلہ کشمیر افغانستان اور خطے کی سورتحال سمیت اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اچھی گفتگو رہی وزیر آزم عمران خان نے امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ کو مقوضہ کشمیر کی سورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں اپنا نقطہ نظر پیش کیا وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی صدر دونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے یہ مفصل پاکستان کا نقطہ نظر وزیر آزم پاکستان نے صدر ٹرمپ کو پیش کیا ہے ہم آپ کے علمے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان ورلڈ لیڈر سے انگیج کر رہے تھے یکے بعد دیگر مختلف سربراہن سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور آج صدر ٹرمپ سے انہیں بات کی ہے جو خطے کی صورتحال ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادہ خیال ہوا پاکستان کی تشویش اس خطے کو جو اس خطے کے اور ناظرین آپ پر آپ کو بتائیں کہ پھر دوست آشق آوان نے کہا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے اجلاس نے بھارتی دعویوں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے اجلاس نے ثابت کیا کہ کشمیر عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے عمران خان کشمیریوں کے حقیقی ترجمان بن کر ابرے ہیں بھارتی جبر نے مظلوم کشمیریوں کے آواز محصور اور خاموش کی ہوئی تھی عالمی برادری کو غیر ذمہ دارانا بیانات کا سندیدگی سے نوٹس لینا ہوگا ایسے بیانات عالمی قوانین اور امن کے لیے کھلا چیلنج ہے آپ کو بتائیں کہ پھر دوست عاشق آبان نے کہا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے اجلاس نے بھارتی دعویوں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے اجلاس نے ثابت کیا کہ کشمیر عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے عمران خان کشمیریوں کے حقیقی ترجمان بن کر ابرے ہیں بھارتی جبر نے مظلوم کشمیریوں کی آواز محصور اور خاموش کی ہوئی تھی عالمی برادری کو غیر ذمہ دارانا بیانات کا سنجید کی سے نوٹس لینا ہوگا ایسے بیانات عالمی قوانین اور امن کے لیے کھلا چیلنج ہیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے ملاقات کی ہے آئیس پیار کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ایل او سی پر بھارتی بلا اشتیال فارنگ پر بات چیت کی گئی ہے آئیس پیار کے مطابق آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر پر پاک فوج کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے آئیس پیار کے مطابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی آرمی چیف سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی گئی آئیس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ نے کشمیر کے مسئلے پر کشمیری عوام کو پاکستان آرمی کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں کرفیو کا تیروا روز ہے اور والدی کی گلیاں اور سڑکیں سنسان ہیں کشمیریوں کے لیے ہر روز نیا امتحان ہے مسلسل کرفیو سے کئی افراد گھروں میں بیمار پڑے ہیں مائیں اپنے بچوں کے لیے دواء اور ڈاکٹر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہیں مقبوضہ وادی میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے باوجود کشمیریوں نے مظاہرہ کیا سری نگر میں بھارت کے خلاف نکلنے والے جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جلوس میں خواتین بچوں سمیت مردوں کے شانہ بشانہ شرک ہوئیں کشمیریوں نے آرٹیکل 370 ہٹانے کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے ہوریت رہنباؤں نے وقلہ تاجروں اور طلبہ سے بھارت کے خلاف مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے کشمیریوں نے آزادی کے حصول تک اپنی جد جہد جاری رکھنے کا عظم کیا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بھارت نے نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی کا اندیا دے دیا ہے بھارتی وزیر دفاع کا بیان خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے کشمیر کا نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہونا ثابت ہو گیا ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سیکیورٹی کاؤنسل کے میٹنگ سے پہلے بھارت نے اقوام عالم کو دھم کی دی ہے راج نات کا بیان خطرناک کی تہا پسند سوچ ایٹمی جنگ کے خطرے کی طرف ایک اشارہ ہے بھارت نے اندیس سو چوہتر میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایٹمی دھماکہ کیا مودی سرکار عالمی امت کے لیے خطرہ ہیں بھارت کی ایک اور گیدڑ بھب کی بھارت کے اس عمل نے جنوبی اشیاء کے امت کو خطرے میں ڈال دیا ہے مودی سرکار عالمی امت کے لیے خطرہ بن کے بھارتی وزیر دفع کی ایک اور گیدڑ بھب کی نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا بیان کشمیر کا نیوکلئر فلیشن پوائنٹ ہونا ثابت ہو گیا راجنات سنگھ کا کہنا تھا کہ نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی مستقبل کی حکمت عملی اور حالات دیکھ کر کریں گے کیا راجہ نارف نے سیکیورٹی کانسل اجلاس سے پہلے اقوام عالم کو دھمکی دی اہم سوال کھڑا ہو گیا راجنات کا بیان ایک خطرناک انتہا پسند سوچ اور ایٹمی جنگ کے خطرے کی طرف اشارہ ہے انیس سو چورتر میں بھارت نے تمام بین ملقامی قوانین کی دھچیاں بکھیرتے ہوئے ایٹمی دھماکہ کیا اس عمل سے باز رکھنے کے لیے نیوکلئر سپلائرز گروپ کا انیس سو چورتر میں قیام عمل میں لائے گیا بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ مودی سرکار پاکل بند کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور گریفتار سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی بیٹی التجام مفتی نے بھارتی وزیر داخلہ کو خط میں کہا ہے کہ کشمیریوں کو جانوروں کی طرح پسجرے میں قید کر دیا کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی گریفتار سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی بیٹی التجام مفتی نے بھارتی وزیر داخلہ امیر شاہ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو جانوروں کی طرح پسجرے میں قید کر دیا گیا ہے کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے بحروم کر دیا گیا ہے التجام مفتی نے کہا کہ محبوبہ مفتی سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا یہ توہین آمی سلوک ہے اور آزین ہاں پر آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ میں بھارتی سفارت خانے کے باہر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افاج کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں افریقان اور ایشن کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اسی پر ریپورٹ کریں گے جنوبی افریقہ سے سید مدیم بخاری جنوبی افریقہ میں آج انڈین امبیسی کے سامنے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف لوکل اور انٹرنیشنل کمیونٹی تنظیموں نے احتجاج کیا احتجاج میں کثیر تعداد میں افریقان اور ایشن کمیونٹی نے شرکت کی احتجاج میں شرک شرکا نے موڈی ہٹلر ہائے ہائے موڈی مردابات کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کی ازادی تک جنگ رہے گی جنگ کے فلک شگاف نارے لگائے نماز جمعہ کے وقفے کے دوران شرکا نے سڑک نارے نماز ادا کی اور کشمیری مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائی احتجاج میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے بینر پوسٹر پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے احتجاج میں شرک شرکا نے عالمی دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا دوریا ساؤت افریقہ میں آج انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں نے پاکستانیوں نے اور لوکل کمیونٹی نے برپور احتجاج کیا ہے ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے اور انشاءاللہ ہم سفارتی اخلاقی اور آخری حق تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا احتجاج میں شرک شرکا کا کہنا کہ اس احتجاج کا مقصد پوری دنیا کو باور کروانا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو فل فور بند کروایا جائے کشمیری مسلمانوں کو تنہا نہ سمجھا جائے پوری اسلامی دنیا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہے کیمروین سمیولا کے ساتھ سید ندیم بخاری روز نیوز جنوبی افریقہ برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹی کشمیر گروپ کے شئر پرسن ابراہیم ایمپی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی قوتیں ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بندے سے بڑی تباہی پھیل سکتی ہے ایسے پر ریپورٹ کریں گے ندیم ارشاد برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹی کشمیر گروپ کی شئر پرسن ڈیبی حبرام ایمپی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی قوتیں ہیں دونوں ملک کے درمیان کشیدگی بندے سے بڑی تباہی پھیل سکتی ہے اس بارے برطانیہ میں سخت تشویش پائی جاتی ہے کشمیر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں جلد ایک میٹنگ بلائی جائے گی لیبی حبرام اولڈم میں سابق میر کونسلر اتیق اور ایمان کی جانب سے کشمیر کی مجودہ صورتحال پر بلائی جانے والے ایک اجلا سے خطاب میں کی ہیں ایمان کشمیر کی مجودہ صورتحال پر ندیم ارشاہ روز ڈیوز اولڈم برطانیہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ یو یارک میں اقوام متحدہ صدر کے دفتر کے باہر بھارت کے خلاف مساہرہ کیا گیا اس موقع پر مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج شرقہ کی مودی سرکار کے اخدامات کے مضمت مخبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے پر بھارت کے خلاف لندن میں طلبہ کا مساہرہ آسٹریا نیدرلینڈ سپین اور سویڈن میں بھی بھارت کے خلاف مساہرے کیے گئے کینیڈا میں یوم پاکستان کی تقریبات کشمیر سے منصوب آپ کو بتا دے جلیں کہ نیو یارک میں قوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ہے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج شرقہ کی مودی سرکار کی اخدامات کی مضمت مخبوضہ کشمیر کے حیثیت بدلنے پر بھارت کے خلاف لندن میں طلبہ کا مظاہرہ کیا گیا آسٹریلیا، نیدرلینڈ، سپینڈ اور سویڈن میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ہے کینیڈا میں یوم پاکستان کی تقریبات کشمیر سے منصوب کی گئی ہیں یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی صدر دفتر کے باہر بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ہے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاش کیا گیا شرکا کی امودی سرکار کی اقدامات کی مظمت کی گئی مخبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے پر بھارت کے خلاف لندن میں طلبہ کی جانب سے یہ مظاہرہ کیا گیا جس کی فوڈش میں آپ مراسل دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت جو ہیں اقوام متحدہ کی صدر دفتر کے باہر موجود ہیں آسٹریہ، نیدرلینڈ، سپینڈ اور سویڈن میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے کیا گئے کینیڈا میں یوم پاکستان کی تقریبات کشمیر سے منصوب کی گئی ہیں اور آزین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح سبائیدار لکومت نے بھی مانیارٹری ویک بھی منائے جا رہا ہے اقلیتی برادری نے کشمیری احوام پر ہونے والے مظالم پر بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاصی ملین سے بات کرتے ہیں خاصی بتائیے گا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ سے اس سے متعلق آپ کے پاس جب بلکل میں اس وقت موجود ہوں آوانے ایموبال میں مانیارٹری ویک کا جاری ہے جبکہ اقلیتے جو ہیں وہ پاکستان بھر کی اکٹی ہیں کشمیری عوام کے ساتھ اور یوم میں سیاہ بھی مانیاری اور کشمیری عوام سے زہار ہیں جاتی بھی کر رہی ہے تو مثلا یہاں پر رہنما موجود ہے ایمیلیتی رہنما میں سے جانتا ہوں کہ کہ پوری عوام میں جو اقلیت ہو رہے ہیں اور اقوام میں مجھلتا رہے ہیں آپ نے لگا کہ پاکستان بہت بہت بڑی پتہ جو ہے ایمیلیت اس کے وقت آج چونکہ ہم نیشنل منورٹی ڈیز کی تقریب کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں اور ہم اس بات کا یہاں پر یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی تمام جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں پندرہ آگست کو ہم نے ایک برپور بلیک ڈیز ریلی بھی مال روڈ پہ ہم نے اس کا ارنج کی اور تمام منورٹس نے وہاں پر شرکت کی تمام مقبت کے لوگوں نے وہاں پر شرکت کی جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں اور جو وہاں پر انڈین آرمی جو ہے وہ وہاں پر کشمیری بھائیوں پر ظلم اور ستم دھاری ہے ہم پاکستان کی تمام اقلیتیں اس بات پر بہت فکرکتی ہیں متفق ہے اور کچھیاں تو آپ سہیے گا جو ست دیئیے ہیں تو بہت زیادہ سجان کی آپ نے لکھت میں سے دیکھا آپ نے پاکستان کی دیکھا کتنک کمیونٹی جو ہے وہ ستہاں سے سنم دنا اور ستہاں سے بھائیے جو جاتی گا لیے تو بتائیے گا کہ بھارت کا یہ جاتی ہے یہ کیا ہے یہاں پہ بھی سنم ہو ہوا ہے آپ اس سنم کمیونٹی نے سب سے پہلے آبان ہوئی ہے کشمیری بھائی میں کاشف اسلام سے ظلم کی چکی جو بھیش رہے ہیں یہ ہم پورے بارشکر کی اقلیت میں اور آج جس کا پہلے جو درست بھی ہم نے اقلیت کشمیری بھائی کے لیے ہیں تو اقلیت میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے نام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ملانا صاحب آپ نے محسوس ہونے کہ پاکستانی جو اقلیتیں ہیں وہ پاکستانی ان کے ساتھ ہیں چھیک ہے بہت شکریہ خاص سلام اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور بشاور گروہ کرتے ہیں جہاں بشاور میں کشمیری عوام پر بھارتی جاہریت کے خلاف پورے ملک میں عوام جو ہیں وہ سراپ اہدجاج ہیں اور پشاور کے شہریوں میں بھی نہبتے کشمیریوں پر بھارتی حکومت کی جانب سے ہونے والے مظالب پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے پشاور سیدین محمد کشمیری عوام پر بھارتی جارہیت کے خلاف ملک بھر کے عوام سراپا اہدجاج ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں پشاور کے شہریوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک پیچ پر ہے آرمی چیف ہو پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یا کیبنٹ ہو جدنے بھی لوگ ہیں اگرچہ سیاسی اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ہم ان کے پیچھے کڑے اور ساری قوم ان کے پیچھے کڑیے اور ہم تیار ہیں کہ ہم انڈیا کو ہر قسم کے جواب دینے کے لئے تیار انشاءاللہ تعالی یہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان کا حصہ رہے گا کشمیر میں بہت ظلم ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے کئی بچے اور کئی زنانوں سے ظلم ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر ازاد ہو جائے اور یہ پاکستان کے ہی سب بنے اور پاکستان بنے پاکستان کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں اور اس ملک کے لئے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جوینبو کرے ہیں اور جس طرح مطلب تعاون کی ضرورت ہوگی چاہے وہ مالی تعاون ہو چاہے وہ مطلب کہ یہ بدنی تعاون ہو ہمارا مطلب کہ یہ پاک فوج کو جب بھی زورت جوینبو پڑے تو ہم مطلب کہ یہ حاضر ہیں کشمیر کی آزادی کا کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اقوام متحدہ میں اس تحریک کو دوبارہ زندہ کریں گے ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں پشاور کے شیریوں کا کہنا ہے کہ ہم کشمیر عوام کے ساتھ ہر قسم کی مدد کے لئے تیار ہیں اور افواج پاکستان اور وزیراعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کرے ہیں کمرمین سجی شہزاد قاظمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پشاور کل لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے اور اس دورے کے دوران وہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلتار اور گورنر پنجاب چوتری محمد سرور سے ملاقات کریں گے وزیراعظم ملتان روٹ لاہور پر شجر کاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگائیں گے اس کے علاوہ وزیراعظم کل ہونے والے کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق لاہور زلید ازامیہ نے وزیراعظم کے دورے کے تمام انتظامات مکمل کر دیئے ہیں پاکسر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کبال نے کہا ہے کہ شہر میں گندگی کے باعث غلازت پھیلنے لگی ہے پاکسر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کبال نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزرشتہ دنوں کراچی میں بارش کے دو سپیل آئے چھالیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے دو دن کی بارشوں نے انتظامیہ کے پول کھول دیے ہیں مصطفیٰ کبال نے کہا کہ کوئی بھی تن کے برابر الزام ثابت نہیں کر سکتا تیس سال پرانے پلوٹ کے الارٹمنٹ کا الزام لگا دیا گیا سربراہ پی ایس پی نے کہا کہ عید کا چھٹا روز ہے لیکن اب تک علاشیں نہیں اٹھائی جا سکیں شہر میں گندگی اور غلازت سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک کے نظام کو یک سر بدلنے کی ضرورت ہے محضب معاشرہ میں اس صورتحال پر حکمران مصطفی ہو جاتے ہیں شہر کی صورتحال کے لیے کسی کو سالسی کا کردار ادا کرنا پڑے گا اور آزین پنجاب گیوت فیسٹیول میں مبینہ کرپشن کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس موقع پر ملزم عثمان انور کے جوڈیشل لیمارٹ میں سات روز کی توسیق کی گئی ہے عدالت ملزم عثمان انور کی چوبیس اگست کو دوبارہ پیشی کا حکم دیا ہے سابق ڈی جی ایڈی اے آہد چیما کے خلاف کرپشن کیس اور اس موقع پر آہد چیما کے جوڈیشل لیمارٹ میں بارہ روز کی توسیق کی گئی ہے عدالت ملزم عثمان انور کی جوڈیشل لیمارٹ میں سات روز کی توسیق کی گئی ہے عدالت ملزم عثمان انور کی چوبیس اگست کو دوبارہ پیشی کا حکم دیا گیا ہے سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کے خلاف کرپشن کیس جس میں آہد چیما کے جوڈیشل لیمارٹ میں بارہ روز کی توسیق کی گئی ہے اور عدالت ملزم آہد چیما کے انتیس اگست کو دوبارہ پیشی کا حکم دیا گیا ہے اور آسین آپ کو بتائیں کہ کنٹرول لائن پر شہید فوجی حلکاروں نائک تنویر اور سپاہی رمضان کو آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاہ کر دیا گیا شہید محمد تنویر کا تعلق جہانیا جبکہ محمد رمضان کا تعلق محسن والد سے تھا لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے جہانیا کے نائک تنویر احمد کا جست خاکی گزشتا رات ایبولنس کے ذریعے آبائی گاؤں پہنچا تو شہید کے جست خاکی پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اور جست خاکی کو ریلی کے شکل میں گاؤں لے جایا گیا شہید نائک تنویر احمد کی نماز جنازہ صبح ساڑھے آٹھ بجے ادا کی گئی نماز جنازہ میں سپاہی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی پڑی تعدادتیں شرکت کی جس کے بعد شہید نائک تنویر کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاہ کر دیا گیا دوسری جانب محسن وال میں شہید سپاہی رمضان کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید سپاہی رمضان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاہ کر دیا گیا گزشتہ روز کنٹرول لائن پر جامع شہادت نوش کرنے والے لانس نائک تیمور اسلم شہید کو والٹن کے باب پاکستان قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاہ کیا گیا تھا ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلائشتہ الفارنگ سے پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ جوابی کارروائی میں پانچ بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور آزین آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے زلہ پہنچ کے علاقے حجیرہ کے قریب لینڈ سلائنگ کے ذات میں آ کر دو افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ پانچ افراد لاکھ پتا ہیں پولیس کے مطابق علی صبح تیز بارش کے وجہ سے ہونے والی لینڈ سلائنگ کے ذات میں آ کر چار مکانات تباہ ہوئے جن میں ابتدائی تلات کے مطابق آٹھ افراد دب گئے اور دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک زخبی خاتون کو قریبی ہسپتال منتقل کر لیا گیا ہے ملوے تلے دبے پانچ افراد کی تلاش بھی جاری ہے جن کے لیے اب انتظامیہ نے خادشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جام بھاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور کوئٹا کے علاقے کشلاک میں جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ٹی تھانے میں درش کر لیا گیا ہے ایف آگیار میں انصداد دہشتگردی کے دفعات شامل ہیں پولیس کے مطابق کشلاکی کلی قاسم جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ جام بھاک شخص کے رشتہ دار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درش کیا گیا مقدمے میں قتل اقدام قتل اور انصداد دہشتگردی کے دفعات شامل کی گئیں گزشتہ روز جامع مسجد دھماکے میں چار افراد شہید اور تیس زخمی ہو گئے تھے اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی گریفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے لارکانہ میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فارنگ شروع کر دی اور فارنگ سے چار افراد جان بھاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے پولیس کے مطابق فارنگ کا واقعہ لارکانہ میں پیش آیا جہاں ولی تھانے کی حدود یار محمد کالونی میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں چار افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے جانبھاگ افراد میں شوہر بیوی اور دو بیٹے شامل ہیں جبکہ ملزمان بہ آسانی فرار ہو گئے پولیس نے زخمی شخص اور چاروں مقتولوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دی ہیں علاقے میں فارنگ کے واقعے کے بعد خوف و حراس پایا جاتا ہے پولیس کے مطابق فارنگ کا واقعہ رشتے کے تنازے پر پیش آیا ہے لوردیر کے علاقے گوسم میں جرگے کے دوران فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پانچ افراد جانبھاگ ہو گئے پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے چاپیں مارنا شروع کر دی ہیں پولیس کے مطابق گوسم میں لیندین کے تنازے پر جرگہ ہو رہا تھا کہ تلخ کلامی پر ایک گروپ نے فارنگ کر دی جس کے بعد دونوں گروپس میں فارنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا فارنگ کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر جانبھاگ اور ایک شخص زخمی ہو گیا ڈی ایس پی اجمل خان کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درش کر کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے چاپیں مارے جا رہے ہیں ہیدر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں ہیدر آباد میں موسم گرمہ کے دوران بھی سوئی کے سدرن گیس کمپنی کے جانب سے گیس پیشتاری کے لیے چاپیں مارے جا رہے ہیں پیشر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ روز کا معبول بن گئی ہے جس کے بعد خواتین کو امور خانداری میں بھی مشکلات کا سامدہ ہے آشک حسین تفصیل کے ساتھ ہیدر آباد میں موسم گرمہ کے دوران بھی لیاقت کالونی فردوس کالونی وہ متصل علاقوں میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے پیشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن گئی ہے جس کے بعد خواتین کو امور خانداری میں بھی مشکلات کا سامنا ہے وہ علاقہ مکین ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں متاثرہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھرے لو سارفین پریشان ہیں جبکہ سینجی سٹیشنوں پر بلا تاتل گیس فرام کی جارہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بلا تاتل جاری ہے صبح شام رات کسی بھی ٹائم یہاں گیس دستیاب نہیں ہوگا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اس کے برقس سینجی سٹیشن اور دیگر جو چوڑی بھٹی چل رہی ہیں ان کو بلا تاتل گیس فرامی جاری ہے جبکہ ڈومیسٹک سارفین جن کا بنیادی ہے کہ پہلے ان کو گیس دی جائے ان کو گیس بلکل نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے لوگ بچارے لکھڑیاں کوئلے اور اس طرح کے پرانے دور کی طرف جا رہے ہیں شہریوں نہ ہکامے بالا سے مطلبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا نوٹس لے کر ان کے مسائل حل کیے جائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد اور اب کچھ تذکرہ بوسم کے بدل تیردوں کا تو بوسم میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور رالپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مستعدار بارش کے بعد نالا لائی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کی بکے میں مسلسل بارش کے بعد فلرڈ وارڈنگ جاری کر دی گئی ہے محق میں موسمیات کے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی مزید پیش کوئی بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے مستعدار بارش کے بعد نالا لائی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کی بکے میں مسلسل بارش کے بعد فلرڈ وارڈنگ جاری کر دی گئی ہے اور محق میں موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی مزید پیش کوئی بھی کی گئی ہے اور آزین آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے راولپنڈی اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اسی پر اپڈیٹس جانتے ہیں اپنے نواندے برار حسین استوری سے برار بتائیے گا راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم تو خوشگوار ہے محق میں موسم یاد کا کیا بتانا ہے کب تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جی بلکل ملک بر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر گزشتہ دو سے تین دن ہو چکے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں وقت وقت سے جو بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے جبکہ جو لاہور ہے اور اس کے علاوہ خیبر پکتونخوا کے بشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مری اور آزاد کشمیر گلگیت بلستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محقمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے مزید دو سے چاہت دن تک جاری رہے گا اس کے علاوہ سن اور بلوشتان کے اکثر علاقے گرم رہیں گے وہاں بارشوں کا سلسلہ فی الحال امکان نہیں ہے جبکہ جو پنجاب ہے اس کے بہتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے علاوہ خیبر پکتونخوا میں اور شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے اس کے علاوہ جو نالے ہیں ندی نالے ہیں وہاں پر تگیانی کا بھی خطرہ ہے تاہم محقمہ موسمیات اور جو مطلقہ ادارہ ہیں ان کی جانب سے تمام لوگوں کو الٹ بھی جاری کیا جا چکا ہے کہ وہ جو بارشوں کا وہ تھم چکا ہے صبح سے تقریباً بارش کا سلسلہ جاری تھا اور اب بارش کا سلسلہ رکھ چکا ہے اور آسمان پر گیرے بادل چاہے ہیں اور کسی بھی وقت دوبارہ بارش ہونے کا انکام بھی ہے شکریہ ہے اپرار اپڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں پر ایک اور ریپورٹ شامل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت نوید ملک بھی موجود ہوں گے تو ملک میں جاری منسن بارشوں کے اس پیل کے حوالے سے چیف میٹرالوجسٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی اور میدانی لاکھوں میں تیز بارش متوقع ہے نوید ملک نے ہمیں جوائن کر لیا ہم سے بات کرتے ہیں نوید بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسم یاد کا یہ جو سپیل ہے کب تک جاری رہے گا جی بالکل مونسون کا جو سپیل جاری ہے پنجاب کے اور پاکستان کے دیگر علاقے ہیں جہاں پہ تیز بارشیں ہو رہی ہیں اور راوی اور ستلوج میں سلاب آنے کا بھی خدشہ ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ چیف میٹرالوجسٹ موجود ہیں آئی ہیں ہمیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آئندہ بارشیں ہیں اور وہ کتنی ہوں گی اور جو دریا ہے وہاں پہ کہاں کہاں پہ سلاب آنے کا خدشہ ہے یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ اس کا جو میجر امپیکٹ تھا ہمارے اپر پارٹس میں وہ تو لاسٹ 24 آور میں ہو چکا ہے لیکن جو ہمارے ایسٹرن ریورز ہیں سپیشلی جو راوی اور ستلوج کے علاقے ہیں ان کے کیچ میٹس میں بڑی ہیوی رینز متوقع ہیں اور ان سے نیکس 48 to 72 آورز میں ان سے ہمارے اندر یوم پانی آنے کا خدشہ ہے تو جو کمیونٹیز ان ریورز کے بیڈ میں رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ستلوج ویراغ موسلی خوش رہتے ہیں تو لوگ اس میں کاشتکاری اور اپنی آبادی بنا لیتے ہیں تو چونکہ بہت ہیوی رینز ہیں یقیناً ان ریورز میں پانی آئے گا تو جو کمیونٹیز وہاں پہ رہ رہی ہیں ان سے میرے گزارش آئے کہ ابھی وقت ہے وہاں سے نکل جائیں تاکہ ان کے احسابینی وینچویلٹی کوئی جانی نقصان بھی نہ ہو اور ان کا مالی نقصان بھی نہ ہو جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ برشیں جو ہیں وہ تو ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ راوی اور ستلوج کے جو بیلٹ میں رہنے والے جو ہیں صلاح پاسکتا ہے شکریہ نوید اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں اور کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیتے چلیں آپ کو بتائیں کہ میس پاولا کی کوچنگ کیریئر کی بنیاد رکھتی کئی ہے پاکستان فرکیٹ بورٹ نے سابق اپتان اور اس وقت جو کوچنگ صلاحیتوں کو نکارنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے سابق کپتان مزبا الحق ہیں جن کا نام سامنے آ رہا ہے پاکستان فرکیٹ بورٹ نے قومی کرکیٹرز کے ٹریننگ کیمپ کی نگرانی مزبا الحق کو سوم دی ہے پی سی وی نے سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل بیس قومی کرکیٹرز کو پری سیزن کیمپ میں شرکت کے لیے نیشنل ٹرکیٹ اکیڈمی لاہور میں طلب کر دیا ہے کھلاری انیس اگست کو ریپورٹ کریں کہ دو روز فیٹنس ٹیسٹ ہوں گے بائیس اگست سے ساتھ ستمبر تک کنڈیشننگ کیمپ جاری رہے گا مزبا الحق انسی اے کوچس کے ہمراہ ٹریننگ پروگرام میں ترتیب دیں گے کیمپ کے دوران نیٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ سیشنز بھی ہوں گے فیٹنس میں بہتری لانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی جبکہ اس موقع پر کیمپ کا مقصد کھلاریوں کو آئندہ دومیسٹک اور انٹرنیشنل سیزن کے لیے تیار کرنا ہے ایک بریک جس کے بعد حاصل ہوتے ہیں ہیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ